نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معاذر سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر بلہ اور بلی کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے جس شخص نے خواب میں بلے کو دیکھا تو اس کی تعبیر گھر کے خادم سے دی جاتی ہے نوکر سے چوکدار سے دی جاتی ہے کہ جس طرح گھر کا خادم ہوتا ہے اسی طرح بلہ بھی گھر کا خادم گھر کا چوکیدار گھر کا نوکر ہے بلے کے اندر جو کمی کتاہی یا جو بھی خرابی فساد دیکھے گا اپنے گھر کے چوکیدار سیکورٹی گارڈ اور گھر کے خادم اور نوکر کے اندر بھی اسی طرح کی کمی بیشی اور کوئی نقص اور فساد دیکھے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بلے کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر چور سے بھی دی جاتی ہے کہ گھر کے افراد میں سے کوئی فرد چور ہے گھر کے اندر کا بندہ ہی چور ہے اسی طرح خواب کے اندر بلی کو دیکھنا دکھ باز اور بری عورت سے تعبیر دی جاتی ہے گویا اس کی عورت دکھ باز اور بری ہے یا اس کا واسطہ کسی دکھ باز بری عورت سے پڑے گا اسی طرح جیسے نے خواب میں دیکھا کہ بلی نے یا بلے نے اس پر حملہ کیا اور اس کو زخمی بھی کیا کہ اس سے خراشیں آئیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک سال تک بیمار رہے گا اور اگر خواب کے اندر بہت بڑا بلہ دیکھے جو بہت وحشی اور خطرناک ترین ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیماری بھی خطرناک ترین ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کسی نے خواب میں بلے یا بلی کو دیکھا کہ وہ آرام سے سکون سے کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے بلی بیٹھی ہوئی ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا یہ سال پرسکون اور پرراحت گزرے گا سکون اور امن کے ساتھ گزرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بلہ یا بلی دیکھے جو بہت وحشی تناک ہو لیکن حملہ کرتے ہوئے زخمی کرتے ہوئے نہ دیکھے صرف اس سے وحشی تناک ترین بلہ یا خطرناک ترین بلی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا یہ سال بڑی مشکت میں تھکاوٹ میں تکلیفوں میں گزرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلے کو بیچ دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلے کا گوشت کھایا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جادو سیکھے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں بلی کو کسی گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اپنے یا کسی اور کے گھر میں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گھر کے اندر چور داخل ہوں گے اور اگر بلہ یا بلی کوئی چیز اندر سے چورا کر بھی لے گئے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ چور کچھ نہ کچھ مال بھی ضرور لے جائیں گے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلے کو پکڑ لیا یا اس کو زبا کر دیا یا اس کو قتل کر دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی چور آئے گا اور چور پکڑا بھی جائے گا یا اس چور کو پکڑ کے مارے پیٹے گا بھی سی اسی طرح اگر کوئی خواب میں بلے سے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں جھگڑتے ہوئے دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی لمبی بیماری پیش آ سکتی ہے یا اسی طرح خواب دیکھنے والے کو کوئی غم شدید لاحق ہو سکتا ہے اور اگر لڑتے لڑتے بلے پر غالب آ گیا تو بیماری سے جلد شفایاب ہوگا اور غم سے جلد نجات پائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بلے سے یا بلی سے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے اولاد پر سختی کرے گا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے اپنی عورت اور اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی عورت اپنے اولاد کی تربیت کرنے پر حفاظت کرنے پر بہت حریص ہے اور بہت زیادہ محنت کرتی ہے کہ اس کے اولاد عدب سیکھ جائے اور اس کی اولاد محفوظ رہے ہر قسم کے خطرات اور فتنوں سے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بلی نے اس سے کوچ چین لیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی تاوان اور چٹی میں پڑے گا اس پر کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی پیسہ کوئی نہ کوئی نقصان لازم ہوگا اور اس کو وہ فیس بننی پڑے گی کوئی نہ کوئی ایسا جرم برنا پڑے گا اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ بلی نے اس سے کچھ چین لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار چور ہیں اس کی چیز کوئی نہ کوئی چیز چوری کر لیں گے اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ بلی نے اسے کچھ چھین لیا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ اولاد کی جانب سے مصیبت میں آئے گا اس کے اولاد کسی مصیبت میں پڑے گی یہ اسی طرح اگر خواب میں یہ دیکھے کہ بلی نے اسے کچھ چھین لیا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اس کے قرض خواہ اس کا مال قرض کے بدلے میں چھین لیں گے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلی کا دودھ نکالا اور اس کو دودھ کو دو کر پی گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی بلہ تھا وہ مر گیا ہے یا بلی مر گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی نوکر کوئی اس کا چوکی دار کوئی اس کا سیکورٹی گارڈ مر جائے گا انتقال کر جائے گا یا خواب دیکھنے والا خود بیمار پڑے گا یا خواب دیکھنے والے کا کاروبار روزگار ختم ہوگا یا خواب دیکھنے والے کا کوئی دوست عزیز اس سے بچھڑ جائے گا جدا ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ بلہ کہیں سے کچھ لے کر اس کے گھر میں آیا اور اس خواب دیکھنے والے کو دے دیا یا کسی اور گھر سے چیزیں لا لا کر اس کے گھر میں ڈال رہا ہے سٹاک کر رہا ہے اس کی تعبیر ہے کہ اس کے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد اس کی بیوی یا اس کے اولاد میں سے کوئی یا اس کے نوکر چاکروں میں سے کوئی کہیں سے چوری کا مال اس کے گھر میں لاکر جمع کر رہے ہیں اس کو چوری کا مال کھلا رہے ہیں اسی طرح اگر کہ آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی گود میں بلہ یا بلی آ کر بیٹھ گئی جس طرح بلیاں گھر میں کبھی کسی سے معنوس ہوتی ہیں تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہیں تو اس کی گود میں بیٹھ گئی تو پھر اس خواب کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا جو نصیب ہوگا وہ نصیب اس کو انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلے کا گوشت لیا یا بلے کی چربی لی کسی نے اس کو بلے کا گوشت لا کر دیا یا اس نے کہیں سے بلے کا گوشت پایا یا اس کی چربی پائی تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ کسی چور کا مال لے گا حاصل کرے گا یا چوری شدہ مال اس کو دے گا اس پر خرچ کرے گا اور اس کو کھلائے گا پلائے گا اسی طرح اگر کسی آدم خواب میں بلہ یا بلی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی باتیں کوئی چھپے چھپے سے چوری چھپے سنتا رہتا ہے اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ بلہ کسی اور پر حملہ کر رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے زخمی کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کا کوئی دشمن ہے جو اس کا دشمن اس کے خلاف کوشن کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چوہا اور بلی آپس میں کھیل رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی زد نہیں بنے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محبت کر رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے میں اس کے ملک میں عدل و انصاف عام ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بلے سے یا بلی سے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے اولاد پر سختی کرے گا یا اس کی طانب سے اس کو کوئی سختی پیش آئے گی یا بیوی سے لڑے جھگڑا کرے گا اس کی جانب سے اس کو سختی پیش آ سکتی ہے